زمزمہ کا پھول موسیقی قابلی پلاو ہے نیہاری اور نیہاری کے ساتھ یہ گرم گرم نان اور اس کے علاوہ یہ اوانی بوٹی ان کے جو ڈائننگ ہالز ہیں وہ فور لیول پہ ہیں فور فلورز پہ ہیں موسیقی موسیقی اور پارٹھے کیونکہ ہینڈ میڈ لیفٹ ہے یہاں سے اوپر مگایا جاتے ہیں یہاں دورسی سے کھینچ کے ان کو اوپر لائی جاتا ہے ہلو دوستو ہی ہوپ کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اپنی لائف کو انجوائی کر رہے ہوں گے جیسا کہ آپ کو بتا ہے اس وقت میں کراچی کے وزیٹ پر ہوں کراچی کے مختلف ایریاس کو ایکسپلور کر رہا ہوں اسپیشلی جو فوڈ پلیسز ہیں انہیں ہم چیک کر رہے ہیں کہ کہاں کون کون سا فوڈ آویلیبل ہے کراچی میں بہت مزا آ رہا ہے بہت ہی زبزہ پلیسز ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا بھی جا رہا ہوں جہاں 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 فوڈ آم ٹرائی کر رہے ہیں اس وقت جو ہمارا سٹاپ ہے وہ ہے گلشن حدید میں گلشن حدید فیز ون ہے یہ سامنے مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد دیار حبیب اس کے سامنے یہ روڈ ہے اور اس روڈ پر یہاں سامنے یہ زمزمہ رسٹورانٹ ہے یہاں کے لوکل لوگوں نے بتایا ہے کہ زمزمہ کا فوڈ زمزمہ کا فوڈ جہاں وہ اس ایریا میں کافی فیمس ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ جائے کہ ٹرائی کیا جائے اور آپ سے بھی شیئر کیا جائے چلتے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا سپیشل آفر کرتے ہیں اور کیا ٹیسٹ ہے ان کا تو چلیں چلتے اندر بڑی فیلڈنگ ہے ان کی زمزمہ فوڈ پلیس کی اور کافی ایکسٹنسیو رینج ہے ان کے فوڈ کی دوستو زمزمہ کے ٹور کے ساتھ ساتھ میں آپ کو گلشن حدید کے بارے میں بھی کچھ انفرمیشن دے دوں گلشن حدید کراچی میں نیشنل ہائیوے پر واقع ہے گلشن حدید کو پاکستان سٹیل میلز کے امپلوئیز کی کالونی کی طور پر ڈیولپ کیا گیا تھا اس لئے سٹیل میل کے قریب واقع ہے سٹیل میل میں چونکہ ریشین مینجمنٹ تھی تو گلشن حدید بھی ریشین آرکیٹیکٹس نے ڈیزائن کیا تھا گلشن حدید میں فائیو بلوکس ہیں اے بی بی ون بی ٹو اور سی اور اس کے تین فیزز ہیں فیز ون ٹو اور ٹری گلشن حدید ایک ڈائیورس علاقہ ہے یہاں سندھی پنجابی مہاجر کشمیری سرائکی پتھان بلوچی بروہی اور میمن سب قومیتیں آباد ہیں آبادی کا نفص سے زائد حصہ سندھی ہے سب قومیتیں اتحاد اور بائیچارے سے رہتی ہیں اسی لئے گلشن حدید کو ایک پرامد علاقہ تصور کیا جاتا ہے یہ جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے یہ قابلی پلاو ہے جو کہ اتنی بڑی دیگ میں تیار کیا جاتا ہے ایک طرف رائس ہیں جس میں کہ میٹ کے پیسز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری طرف کیرٹ یعنی کہ گاجر اور ریزنز جب کسی کو قابلی پلاو سرف گیا جاتا ہے تو رائس ڈالا جاتے ہیں اور رائس کے اوپر یہ کیرٹ اور ریزنز کا مکسچر ڈالا جاتا ہے اور یہ ہے یہاں کی فیمس نہاری نہاری یہاں کی بہت مزیکی ہے بہت مشہور ہے اس ایریا میں یہ جو بڑی سی دیکھ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر اس کی صبح سے تیاری سٹارٹ کر دی جاتی ہے اور شام تک جا کے یہ پھر تیار ہوتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں ہی کتنے مزیکی لگ رہی ہے پرائسز ان کی بہت ہی مناسب ہیں یہ پرائس لسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بجٹ کے کسٹمر جو ہیں اپنے بجٹ کے حساب سے نہاری کا آپشن چوز کر سکتے ہیں اور یہ ہیں پراتھا رول زمزمہ کے پراتھا رول اس ایریا میں کافی مشہور ہے یہاں پراتھے جو ہیں بلکل فریش تیار کیے جاتے ہیں یہاں پیچھے ہی کچن میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ پراتھے ریڈی ہو رہے ہیں میں بلکہ آپ کو لے کے بھی چلوں گا دکھاتا ہوں کہ کیسے لائیو پراتھے ریڈی ہوتے ہیں اور نون سٹاپ بنتے ہیں اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے پراتھے رولز کی کافی زیادہ تعداد میں پراتھے تیار ہوتے ہیں اس کے بعد پراتھوں کے اوپر چٹنی ڈالی جاتی ہے مختلف سوسز ڈالے جاتے ہیں اونینز ڈالے جاتے ہیں اور پھر اس پر تکہ کی فیلنگ کی آتی ہے اچھا تکہ میں کافی آپشنز ہیں بار بی کیو کے جیسے کہ ملائی بوٹی ہے چگن تکہ ہے سیخ کباب ہے بہت سارے آپشنز ہیں آپ چوز کر سکتے ہیں جو کسٹمرز آتے ہیں وہ کافی ریکومنڈ کرتے ہیں یہ پراتھے رولز یہاں کے یہ ہے وہ جگہ جہاں پر کے پراتھے بنتے ہیں کافی بڑا تواہ ہے تواہے کے اوپر آپ دیکھیں کیسے ملٹیپل نمبر آف پراتھے جو ہیں وہ بن رہے ہیں بھائی صاحب جو ہیں وہ ہر پراتھے کو میک شور کر رہے ہیں کہ کوئی پراتھا اوور کک نہ ہو کوئی انڈرکک نہ رہ جائے تو ہر پراتھے کو انہوں نے ایک خاص وقت تک اس طبعے کے اوپر جو ہے نا وہ گھمانا ہوتا ہے تاکہ ہر طرف سے ایکولی پراتھا بن جائیں گھی کافی تعدا کافی بڑی مقدار میں گھی پیچھے موجود ہے اور اسی طرح جو آٹا ہے وہ اس کے پیڑے بنتے جا رہے ہیں تو یہ ایک ایک چلی نون سٹاپ پروسس ہے پراتھوں کا کیونکہ جتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے پراتھا رولز کی وہ سب پراتھے یہاں سے بن کے سپلائی ہوتے ہیں بہت ہی کیلکولیٹڈ مووز ہیں پراتھے کے آپ دیکھیں کیسے بھائی صاحب ایک ایک پراتھے کو پکڑ کے آئل میں سے ڈپکی لگا کے پھر واپس لے کے جاتے ہیں اس وقت آدھی رات کا وقت ہے لیکن یہاں کی رونک میں کوئی کمی نہیں آ رہی کسٹمرز جو ہیں وہ آتے ہی جا رہے ہیں اور دوسری طرف ان کسٹمرز کو سرف کرنے کے لئے کچن بھی کمپلیٹلی بیزی ہے س AKP سترکہ سفر کرنے کے لئے سترکہ 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 یہ چکنے پلےڈ ہے یہ لیپ کا جانس ہے کوپل کے پلور پر پور سرپا نکلے جا رہا ہے دوسری طرف پراتھے والے بھائی صاحب کے لیے کوئی ریسٹ کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ پراتھے نون سٹاپ بنتے جا رہے ہیں کاؤنٹر پر کسٹمرز کا کیو لگا ہوا ہے جو کہ پراتھے رولز کا آرڈر دے چکے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ان کے پراتھے ریڈی ہوں تو پراتھے جو ہیں وہ نون سٹاپ بنتے جا رہے ہیں یہ ہے وہ باربیگیو ایریا جہاں پراتھے رولز کریے باربیگیو ریڈی ہو رہے ہیں اس میں مختلف تیکہ ہے اور گریل ہے کون سے گواب ہے یہ چکن بوٹی ہے چکن بوٹی گواب ہے اور یہ گریل میں کیا ہے یہ باربیگیو برکر باربیگیو برکر تھی اس باربیگیو کو دیکھ کے ہی بھومے پانی آرہا ہے دیکھنے کے ساتھ سب یہاں جو ان کی خوشبو آرہی ہے یقین کریں کہ بس اگر آپ کو بھوک نہ بھی لگی ہو نہ یہاں آکے آپ کو بھوک لگ جائے گی اچھا اس وقت رات کے بارہ بج رہے ہیں آدھی رات ہو چکی ہے لیکن یہ کسٹمر سے سٹل کافی رش ہے تو مطلب اتنی فیموس پلیس ہے کہ رات کو بارہ بجے ہفی زیادہ رش لگا ہوا ہے انہوں نے سفائی کا کافی اچھا انتظام کیا ہوا ہے جو فوڈ بننے کی پلیسے ہیں وہ بھی کافی ساف ہیں جو ڈائننگ ہالز ہیں وہ بھی کافی ساف ہیں اندر چل کے دیکھتے ہیں میں آپ کو ڈائننگ ہال بھی دکھاتا ہوں یہ جو ڈائننگ ہال ہے یہ انگر گرانڈ پلور کا ہے یہ جو ڈائننگ ہال تھا یہ ڈاؤن سٹیرز ہے اب ہم جاتے ہیں فرس فلور جہاں کے ایک اور ڈائننگ ہال ہے ان کے جو ڈائننگ ہالز ہیں فور فلور پہ ہیں نیچے ہم نے گرانڈ فلور کا دیکھا اب یہ جو ہے فرس فلور ہے اس کے بعد سیکنڈ اور جوا تھرڈ فلور مطلب یہ سارے ڈائننگ ہالز ہیں یہ ان کے کسٹمر کے لئے ہیں اور یہ کافی بیزی بھی رہتے ہیں ہم اس وقت فرس فلور پہ آئے ہیں اچھا یہ فرس فلور کا ڈائننگ ہال تھا اب ہم چلتے ہیں اوپر سیکنڈ فلور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فور فلور ہیں ڈائننگ ہالز کے تو سیکنڈ فلور پہ ہم چلتے ہیں وہ آپ کو میں دیکھاتا ہوں یہ اس وقت ہم سیکنڈ فلور پہ رہے ہیں تو سیکنڈ فرس فلور award یہ پارٹی ہال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹیز کے لیے کم بھی ڈیکورینٹ کیا گیا ہے ہیپی برڈے کا سلوگن ہے سامنے بلوت لگائے گئے ہیں اور اس لحوہ یہ سٹنگ ایریا ہے اس طرف بھی یہ سٹنگ ایریا ہے ڈائننگ ہال کو ڈیکورینٹ کیا ہے کم بھی ساف سترا ڈائننگ ہال ہے آئیزین در کبھی چاہل رکھتے ہیں موسیقی اوکے اب ہم چلتے ہیں اوپر اوپر جانے سے پہلے میں ہم بہتا ہوں کہ یہ جو لیفٹ ہے یہ وہ لیفٹ ہے جو کہ ہم نے ڈان سٹیرز لے گی تھی کچن سے فوڈ آتا ہے یہاں پر اور یہاں سے پہ یہ کسٹومرز کو سرکیا ہے ڈائننگ ہال میں تو یہ وہی سیم لفت ہے اوکے تو ہم ہیں اس وقت سیکنڈ بور پہ اب ہم چلتے ہیں تھرڈ بور پہ اوپر جانے سے پہلے میں اپنے یہاں بھی یہ لفت دکھا دوں جو نیچے ہم نے لفت دیکھی تھی وہ یہاں پر فور آتا ہے کچن سے اور یہاں سے پھر یہ کسٹمرز کو سب گئی آتا ہے ٹیبلز پہ اوکے تو یہ تھا تھرڈ فلور اب ہم چلتے ہیں سب سے ٹاپ پہ جو کہ ہے یہ فور سلور ہے اور روف ٹاپ پہ یہ ہے سب سے انٹرسٹنگ جگہ روف ٹاپ پہ ہے جہاں پر آپ کوپن ایریا میں بیٹھ کے آپ پرام سے کھانا کھا سکتے ہیں اور انوائرمنٹ کو بھی انجوائی کر سکتے ہیں بہت ہی ڈیکوریٹیڈ بہت ہی زبادس ایریا ہے سب سے ٹاپ پہلا یہاں سے آپ بیٹھ کے سامنے ایریا کا پھل ویو کر سکتے ہیں جہاں آپ کھانے کا بھی مزہ لیں اور جہاں آپ کھانے کا بھی مزہ لیں اور اوپن ایر میں انجوائی بھی کریں اچھا یہ جو لفٹ ہے یہ ہے جہاں سے کھانا نیچے سے بھیجے جاتا ہے روف ٹاپ ہے کیونکہ یہاں نان چپاتی پراتھے نان چپاتی اور پراتھے اس سے لفٹ کیا ہے اسے کہتے ہیں آرٹیفیشل لفٹ کیونکہ ہینڈ میڈ لفٹ ہے یہاں سے اوپر منگیا جاتے ہیں یہاں سے برسی سے کھینچ کے ان کو اوپر لائے جاتا ہے ایک یہ انتظام بھی ہے یہاں پر بھی جوہاں وہ تکت رکھے گئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ گاؤں تکی رکھے گئے ہیں تاکہ آپ آرام سے سکون سے بیٹھ کے اپنے جو فوڈ ہے اس کو انجوائی کریں اور اس کے علاوہ جو اوپن ایر انوارمنٹ ہے اس کا بھی مزہ لیں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے ایریا پورا آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے بلچین حدید اور بلچین حدید کے اس طرف آگے کا بھی ایریا آپ کو پھل نظر آ رہا ہے تو بہت ہی زبردست انوارمنٹ ہے یہاں کا اگر آپ روف ٹاپ پہ آ کے کھانا کھاتے ہیں اوکے تو میں ہوں اس وقت روف ٹاپ پہ مطلب کافی مزے کی جگہ ہے اگر گرمیوں کے موسم میں اگر آپ اوپر بائٹھ کے کھانا کھانا چاہتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا مزہ چکنا چاہتے ہیں تو یہ جگہ ہے یہاں پر آپ بیٹھ سکتے ہیں کھانا کھائیں اور یہ جو اوپر اوپن ائر ہے اس کا ساتھ مزہ بھی لیں ایون سردیوں میں اس وقت ڈیسمبر ہے لیکن یہاں کراچی میں اتنی زیادہ کچھ سردی ہے نہیں میں نے بھی شورٹ سلیوز پہنے ہوئے ہیں اور اتنا مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی تو ایون سردیوں میں بھی آپ یہاں روف ٹاپ پہ بیٹھ سکتے ہیں اوپن ائر میں اور اپنے فوڈ انجوئی کر سکتے ہیں اگر آپ نیچے والے فلور کو دیکھیں یہاں سے تو کافی اچھا ویو ہے ٹیبلز ہیں کافی اچھی سجیوئی ہیں ہمارے ساتھ دوش کسٹمرز ہیں جنہوں نے ابھی ابھی اپنا فوڈ فنش کیا ہے ہم پوچھتے ان سے کہ ان کے کیا ریویوز ہیں یہاں کے فوڈ کے بارے میں اسلام علیکم کیا لے آپ کے کیا نام ہے آپ کا میرے نام محمد مدصر ہے محمد مدصر صاحب ابھی آپ نے اپنا فوڈ فنش کیا ہے جی سر اگر دوش لے تو کیا کہیں گے یہاں کے فوڈ کے بارے میں آپ کے کیا ریویوز ہیں سر فوڈ کے ریویوز تو ماشاءاللہ جب ہم چھوٹے سے تھے اس وقت سے ہم لوگ یہاں پہ کھاتے ہوئے آ رہے ہیں اور ٹیس پر دو رائے نہیں ماشاءاللہ سیٹ اپ بھی ان لوگوں کا انکلز ہو چھوکا ہے پھرنکے تو ایس و جل یہاں پرائزز جو ہے وہ لوگا ہے پرائز رینج کم ہونے کی وجہ سے ہر بندہ ہے ایکنومکل پرائز جو میڈر کلاس والا بندہ ہے وہ یہاں آنا تو چاہتا ہے یہاں پہ جو سروسیز کی ایشوز ہیں چیزیں بہت زیادہ ڈیلی ہو جاتی ہیں باز وقت آرٹر کرنے کے بعد جو چیزیں ہیں وہ تھنڈی بھی آ رہی ہوتی ہیں وہ پھر رٹن بھی کرنی بڑھتی ہے صرف یہ ایک ایشو ہے باقی پرائزز کے حوالے سے یا ٹیس کے حوالے سے کہ ہاں پہ کوئی ایشو نہیں دوسرا سب سے مین ایشو جو آج کل ہم لوگوں چل رہے ہیں کارڈ نہیں ہے ایکسیپٹیبل کہ ہر بندہ آج کل جو سنیاریو چل رہا ہے وہ کیش اپنے باس کیری نہیں کرتا تو آپ کے جو ریویو سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے کھانے کی کوئیلٹی کافی اچھی ہے بہت اچھی ہے پرائزز اچھی ہیں پرائزز ایکنومکل دو چیزیں جو آپ نے منشن کی ہیں ایک یہ ہے کہ کھانے ڈیلے ہوتا ہے جو آج کل کرنے کے بعد اور سیکنڈ چیز ہے کہ ان کو کارڈ کی ویسیلیٹی بھی رکھنی چاہیے رکھنی چاہیے تینکیو سو مجھ آپ نے ٹائم کیا تینکیو تینکیو اس وقت ہم نے اپنا جو پلیس کر دیا ہے اور ہمارے ساہم اس وقت زمزما فوڈ کے جو ڈیریکٹر ہیں وہ ہمارے سب موجود ہیں ہم کرتے ہیں ان سے کس قوشنز ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہسٹری ہے اس فوڈ پلیس کی السلام علیکم بس طرح کیا ہے صاحب کے اللہ علیہ وآلہ شکر اللہ آپنا نام بتائیں گے میرا نام محمد عادل نام محمد عادل صاحب تو زمزما فوڈ کافی مشہور ہے یہ بلچن حدید میں اور اس کے علاوہ بھی کافی ہم نے اس کا نام سنایا تو کیا ہنسٹری ہے زمزما پور کی کب شروع کیا آپ نے کیسے شروع کیا اس کو ہم نے بڑے چھوٹے سے پیمانے بے ہم نے اس کا ایک سٹارٹ ہم نے اس کا لیا تھا اس کا بسک ہماری جو اس زمزما کی یہ ایک سٹارٹ ہے ہمارا بسک ہم نے ایک سوپ سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا پھر فاس سوٹ بار بی کیو اس سے پر تقریبا ہمیں جو نا اس گلچن حدید میں 28-27 سال کا علاقے میں ہو گیا 28-30 سال ہو گیا اور آپ نے سٹارٹ کیا تھے ایک سوپ سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا ہم نے ایک رینڈ کی جگہ لے گئے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا اچھا اور اس موقع یہ جگہ آپ کی ہے علم بلہ علم بلہ تو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سب کامیابی کی بیچھے کیا چیز جو آپ سے سمجھتے ہیں وہ کامیابی جو ہے آپ کی جو نیت ہے آپ کے جو معاملات ہیں مثلا ایک سچے دل سے عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ اپنی فوڈ کی قوالٹی کو اچھا رکھنے کا جذبہ جو آپ اپنے بچوں کے لیے پسند کریں وہ آپ کلے کیوں علاقے میں جو آپ نے آپ نے گھر کے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے کسٹومرز کے لیے کسٹومرز کے لیے ہم وہی پروائیڈ کرتے ہیں علم بلہ میٹ ہو گیا مسالہ جات ہو گئے جدنے ہو گئے سب ہم اپنے لے کے اس کو اپنے گرینڈ کرتے ہیں مشہور کون سی دشاہ ہیں یہاں ہوتی ہے علم دلہ ہماری علم دلہ جتنی چیزیں تقریباً ساری ہر سی سبھی کو لائک کرتے ہیں ہر بندے کا اپنے اپنے سٹائل ہے برگر ہے زنگر برگر ہے پروسٹ ہے علم دلہ اس کی جونا لوگ بے پانا جونا معاملہ لوگ کو چاہتے ہیں معاملہ ناری ہماری یہ بڑی فرسٹ ٹائم یہاں آتے ہیں آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ کیا چیز بلازمی ٹرائے کریں شاہر علم دلہ آپ جو دل کرے جسی اس پر کرے علم دلہ اپنی ہر چیز ہی سپیشل ہے علم دلہ جو فاسٹ ووڈ ہے وہ علم دلہ اور بار بکی ہر بندہ ہر آئیٹم اپنا چنن علم دلہ ہر بندہ پسند کرتے ہیں چلے ٹھیک حضرت سام بہت بہت شکری تو وہ اس وقت آ چکا ہے بہت ہی زبردست ہے دیکھنے میں بہت مزیکہ ہے آئی ہوگ کے ٹیسٹ میں بھی ایسے ہی ہوگا اس میں سب سے پہلے قابلی پلاو ہے جو ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ نہاری اور نہاری کے ساتھ یہ گرمہ گرم نان اور اس کے علاوہ یہ اوانی بوٹی تو بہت زبردست کھانا لگ رہا ہے دیکھنے میں تو ہم چلیں ہم ٹرائی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹرائی کرتے ہیں نہاری وید نان گوشت ہے کافی ٹینڈر ہے دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے کہ کافی اچھے طریقے سے بنایا گیا گیا گوشت کو ہم ہر جو نہاری کے انگریڈینٹ ہے آپ کو اس کا ٹیسٹ پیل ہوتا ہے اور گوشت کیوں کہ کافی ٹینڈر ہے اس وقت سے آپ آرام سے چیو کر سکتے ہیں جو پاٹھ گوشت کا وہ الگ الگ ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ چیز آپ کو چیو کرنے میں کھانے میں بہت خلپ کرتی ہے گوشت لیں گوشت کے ساتھ یہ جو نہاری کا سوس ہے یہ ایڈ کریں بہت زبردست میں یہ لگتا ہے کہ نہاری سب سے بیسٹ چیز ہے یہاں کی اب یہ باقی ہم نے ٹرائی نہیں کیا لیکن نہاری بہت زبردست اوکے تو اب ہم ٹرائی کرتے ہیں کابلی پلاو کو کابلی پلاو میں نے آپ سے پہلے بھی کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ میرا فیوریٹ فوڈ آئیٹم ہے کیونکہ کابلی پلاو کے جو انگریڈینٹس ہیں بہت ہی زبردست ہوتے ہیں تو ہم ٹرائی کرتے ہیں یہاں کا کابلی پلاو اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کا کابلی پلاو کیسا ہے کابلی پلاو میں یہ گوشت ہے کافی اچھے طریقے سے آرام سے چور جیا ہے اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں ریزنز اور کیرٹ کے پیسز ہیں ان سب کو آپ پلاو کے ساتھ مکس کریں کابلی پلاو کابلی پلاو کا ٹیسٹ ہے وہ اس میں آپ کو پیل ہوگا دوباردست بہت اچھا اب ہم ٹرائی کرتے ہیں اگوانی بوٹی جو کہ ایک بار بی کیو کا آئیٹن ہے تو اگوانی بوٹی کی خاص بات یہ ہے کہ اسی کے اندر آپ کو یہ چربی والی بوٹی بھی نظر آئی گی تو یہ اگوانی بوٹی کے اندر کوئی آئل یا کوئی گھیر نہیں ڈالا جاتا بلکہ اسی چربی کے جو آئل نکلتا ہے اسی کے ساتھ یہ بنتی ہے تو ہم ٹرائی کرتے ہیں بہت ہی ٹینڈر اور بہت ہی زبردست اس کا ذائقہ ہے آرام سے یہ جوٹ جاتی ہے بہت ہی نرم اس کی جو میری نیشن کی آتی ہے وہ زبردست ہے بہت زیادہ سپائسز نہیں یوز کی آتے کیونکہ ظاہر اگوانی فوڈ ہے اگوانی فوڈ میں اکسر بہت سپائسز نہیں یوز کی آتے اور لیکن جو جو انگریڈنس کا یوز کی آتے وہ بہت ہی آلہ ہے مطلب آپ کو کھا کے مزہ آ جائے گا اگوانی فوڈی وہ مطلب اگر یہاں آتے ہیں تو اگوانی فوڈی لازمی آپ ٹرائی کی جائے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو زمزمہ ریسٹورائنٹ کا مجھے بہت مزہ آیا زمزمہ پہ آئی ہوپ کہ آپ نے بھی ویڈیو کو انجوائی کیا ہوگا پلیز لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میں آپ سے ملوں گا اپنے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ